بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں موبائل پر اور آپ لوگوں کو موبائل پر پر خوش آمدید ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سانسنگ پر پکچر کی ایڈیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں اور آپ کسی بھی ٹیکسٹ کو انڈر لائن یا ہائلائٹ کیسے کر سکتے ہیں ویورز بہت سے لوگ پلیئر سٹور سے بہت سے اپلیکیشنز جونلوڈ کرتے ہیں جسٹ تھوڑے تھوڑے کام کے لیے تو جیسے فار اگزیمپل ہائلائٹ کرنا انڈر لائن کرنا تو یہ آپ اس کے ایڈیٹر سے بھی کر سکتے ہیں تو فرینڈز پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پکچر کی ایڈیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں جسٹ اپشن بتاؤں گا کون کون سا اپشن کس کے لیے یوز ہوتا ہے تو میں نے یہ پکچر اوپن کر کے رکھی ہوئے اس کو میں اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد آپ کو سکرین کے نیچے سکرین پہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے شیئر ایڈیٹ انڈریٹ آپ ایڈیٹ والے اپشن پہ جائیں گے ایڈیٹ والے اپشن پہ جانے کے بعد آپ کو سب سے پہلے ایڈیسٹمنٹ نظر آ رہی ہے آپ پکچر کی یہاں پہ ایڈیسٹمنٹ کر سکتے ہیں مختلف اینگلز پہ آپ اسے روٹیٹ کروا سکتے ہیں جس اینگل پہ آپ اسے چاہے روٹیٹ کروا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ اور بھی اپشن ہے آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہیں تو اوپر اپلائی والا اپشن ہے آپ یہاں پہ اپلائی کریں گے تو وہ اپلائی ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ٹون والا اپشن ہے یہاں پہ آپ جائیں گے اٹوڈیسٹمنٹ ہے برائٹنس ہے تو کنٹراسٹ ہے آپ یہاں سے کوئی بھی اپشن یوز کر سکتے ہیں میں برائٹنس اس کی چینج کرتا ہوں اس کی برائٹنس تھوڑی سی کم کی ہے میں نے تو اس کو اپلائی کرتا ہوں یا آپ آگے والا اپشن یوز کرنا چاہتے ہیں کٹھا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کٹھا بھی کر سکتے ہیں کنٹراسٹ اس سے جا کے آپ اس میں اور شائننگ لاسکتے ہیں پکچر میں یہ آپ دیکھتے جائیں جس میں آپ کو اپشن دکھا رہا ہوں اب سیٹوریشن پہ جا کے اس کو آپ اور بھی اچھا کر سکتے ہیں پکچر کو بعض گاتہ آپ نے پکچر دیکھی ہوں گی کہ ایک پکچر میں دو کلر نظر آ رہے ہوتے ہیں فارک زیمپل جیسے پکچر میں ایک گرل ہے اور ایک بوائے ان کو بلیک کر دیں اور جو فلاورز ہیں ان کا کلر وہی رہے تو آپ اسے ایزی لی کر سکتے ہیں وہ والے دیکھیں ان کی پکچر بلیک ہو گیا ہے اور فلاورز ہیں جو وہ اپنے اسی کلر میں ہیں تو آپ یہاں پہ جا کے بہت ایزی لی یہ والی ایڈنگ کر سکتے ہیں تو یہاں میں اوپر اپلائی کرتا ہوں اپلائی کرنے کے بعد فرینز تھرڈ نمبر پہ آ رہا ہے ایفیکٹس تو اس میں ایفیکٹس بھی بہت زیادہ ہیں آپ کوئی اسی بھی ایفیکٹس یوز کر سکتے ہیں تو بہت اچھی ایفیکٹس اس میں آپ ایزی لی سارا کام اس میں کر سکتے ہیں جو ایفیکٹس آپ کو اچھی لگے آپ وہ والی یوز کر سکتے ہیں تو فرینز مجھے تو آپ کو بتانا ہے تو اس لیے میں آپ کو یہ والی ایفیکٹس دکھا رہا ہوں میں پکچر کے ایڈنگ پروپر نہیں کر رہا جسٹ آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ جا کے آپ کسی بھی ایفیکٹس کو اور اس کی اڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو میں نے یہ والی افیکٹ اپلائی کی ہے اور اس کو اڈجسٹ کی ہے تو اڈجسٹ کرنے کے بعد میں نے اوپر اپلائی والے اپشن پہ کلک کیا ہے تو وہ والی اپلائی ہو گئی ہے تو فرینڈ چوتھا اور سیکنڈ لاسٹ اپشن ہے ڈرائنگ والا یہ والا فرینڈ اپشن میں آن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں لیکن یہ میں دوسری پکچر پہ آپ کو دکھاؤں گا ٹیکسٹ والی پہ آپ اسے کیسے یوز کر سکتے ہیں تو یہاں تو اس کا اتنا کوئی کام نہیں ہے اگر آپ کو چاہیے تو وہ والے پکچر میں آپ کو ڈرائنگ سے کر کے دکھاؤں گا تو کسی بھی پکچر پہ آپ ویسے کر سکتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اس پکچر میں ایک اور پکچر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لاسٹ والا اپشن ایڈ ایمیج والا نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کریں گے فرینڈز اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں سے کوئی بھی پکچر اٹھا لیں گے تو یہاں سے اس کو اس کی ایڈیسٹمنٹ کریں گے اس کو آپ نے کتنا حصہ اس میں ایڈ کرنا ہے تو آپ ایزیلی اتنا حصہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس سے میں اس کی ایڈیسٹمنٹ کر رہا ہوں تو میں جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں اس کو اس لیے تھوڑا سا جلدی کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی دیر نہ ہو تو مجھے اچھی تو نہیں لگ رہی کہ یہ اتنی جلدی کرنا اور اتنی اچھی ڈیٹنگ بھی نہیں کر رہا تو میں نے اس کو کر دیا اب اس کو اپلائے کرتا ہوں جو ہی میں نے اپلائے گیا تو وہ والا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پکچر ایڈ ہو گئی ہے تو آپ اس پہ بھی جا کے کوئی سی بھی افیکٹ لگا سکتے ہیں تو اس کو اپلائی کر سکتے ہیں فرینز آپ اس سے بھی اچھی ڈیٹنگ کر سکتے ہیں اس میں اڈیٹر فرینز کوئی بھی ہو آپ کا وہ مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ آپ کو اس کو کرنا کہے آپ فوٹو شاپ بھی استعمال کر رہے ہو تو جب تک آپ کو پتا نہ ہوگا کہ کیا کیا کرنا ہے تو اس کو بھی آپ یوز نہیں کر سکتے تو فرینز آپ کو سب سے اوپر رائٹ سائیڈ کارنر پہ ایک سیو وال آپشن نظر آ رہا ہے وہاں پہ جا کے آپ اسے سیو کر سکتے ہیں سیو کرنے کے بعد یہ اس پکچر کے ساتھ ہی یہ والی اریجنل پکچر آگی اس کے ساتھ ہی آ جاتی ہے یا سب سے اسی فولڈر میں فرنٹ پہ آ جاتی ہے تو جیسے ہم ادھر کریں گے یہ دیکھتے جائیں جو سب سے پہلے پکچر ہے وہ یہ والی آ چکی ہوگی تو یہ دیکھیں جو سب سے پہلے فرنٹ پہ ہی وہ والی یہ والی پکچر آ چکی ہے تو فرینز میں آپ کو اب بتاتا ہوں کہ آپ ٹیکسٹ کو انڈر لائن کیسے کر سکتے ہیں یا ہائلائٹ کیسے کر سکتے ہیں میں یہاں سے گیلری میں جاؤں گا گیلری میں جانے کے بعد یہاں میں نے ایک سکرین شارٹ لے کے رکھا ہوا اس سکرین شارٹ کو میں اوپن کروں گا اوپن کرنے کے بعد ویسے ہی نیچے آپ کو تین اپشن آئیں گے تو ویسے ہی آپ نے ایڈٹ والے اپشن پہ چلے جانا ہے ایڈٹ والے اپشن پہ جانے کے بعد تو آپ نے یہاں پہ ڈرائنگ والا اپشن کلک کرنا ہے اس کو کلک کرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے پین نظر آ رہا ہے اس کو کلک کریں گے اس کو کلک کرنے کے بعد پہلے ہم کسی چیز کو انڈر لائن کرتے ہیں تو یہاں نیچے جو آپ کو نظر آرہا ہے اڈجسٹمنٹ میں اس کی ہنڈرڈ ہی رکھوں گا اور اوپر والا آپ کو پین کے نیچے جو نظر آرہا ہے یہاں سے آپ پین بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں پینسل لینی ہے پین لینی ہے پین لینی ہے پوائنٹر لینی ہے کیا چیز آپ کو چاہیے وہ اولی آپ لے سکتے ہیں تو یہاں پہ جا کے آپ کو کتنا اس کو رکھنا ہے تو آپ یہاں سے اوپر والے اپشن سے اسے سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں نے تو اس کو صرف انڈر لین کرنا ہے تو میں اس کو سیلیکٹ کروں گا تقریباً اتنا کافی ہوگا تو جیسے کروں گا تو آپ کو پین سیٹنگز کے ساتھ کلوز والا بٹن نظر آرہا ہے تو اس پہ آپ کلوز کر دیں گے کلوز کرنے کے بعد فرینڈز مجھے جہاں پہ ایڈ کلوزڈ بائی گوگل یہاں پہ جتنا ایریا نظر آرہا ہے مجھے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے تو میں اس کو سیلیکٹ کرلوں گا یہ دیکھیں اتنے ایریا کو میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے تو فرینڈز اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیچے جو ایڈز بائی گوگل اس کو آپ اوپر اس کے ہائلائٹ کریں اور نیچے وہ نظر بھی ایسے تو میں اگر کروں گا تو یہ والا نیچے دیکھیں وہ نظر نہیں آرہا تو فرینڈز اس کو آپ اگر یہاں سے کوئی بھی غلطی ہو جاتی تو آپ انڈرو بھی کر سکتے ہیں تو انڈرو ریڈو دونوں بھی دونوں کر سکتے ہیں آپ اس میں وہ والی کمانڈز بھی ہیں تو فرینڈز اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نیچے نظر بھی آئے اور اوپر اس کو ہائلائٹ بھی کیا جا سکے تو میں دوبارہ پہن پہ جاتا ہوں پہن پہ جانے کے بعد یہاں سے آپ کلر بھی اس کے چینج کر سکتے ہیں بہت سارے کلر ہیں تو اب میں اس کا کلر یہاں سے آپ خود بھی کر سکتے ہیں کلر میں اس کا تقریباً کلر ریڈ کر لیتا ہوں ریڈ پروپر ہو تو نہیں رہا چلو جیسا بھی ہم اسے ریڈ سمجھ لیتے ہیں چلو ریڈ جیسا ہوئی گیا تو ہم اوپر آپ کو ڈن کا اوپشن نظر آ رہا ہے اسے ڈن کریں گے ڈن کرنے کے بعد فرینڈز آپ اس کو اوپر ویسی کلوز کر دیں گے سوری کلوز نہیں کرنا تو جو والا نیچے والا اوپشن آپ کو میں نے بتایا تھا وہ تو کلر ہم نے سلیکٹ کیا تھا تو نیچے والا اوپشن میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو میں اب ہنڈرڈز رکھوں گا تب میں نے وہ ایڈیا سلیکٹ کرنا تھا تو اب میں نے ٹیکسٹ کے اوپر ٹیکسٹ کو ہائیلائٹ کرنا ہے تو اس کو میں تقریبا تھرٹی کے قریب لے جاؤں گا جتنا آپ کم کریں گے اتنا ٹیکسٹ آپ کو اچھا نظر آئے گا تو جیسے میں تھرٹی کے قریب لے گیا اگر آپ زیادہ کریں گے تو وہ والا نقصان بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں سے کلوز کریں گے تو ایڈز بائی گوگل کو میں نے سلیکٹ کرنا ہے تو اس پہ میں جسٹ ویسے جا کے اس ایریا کے اوپر فنگر سے وہ ایریا سلیکٹ کروں گا تو وہ والا ہو گیا ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ ایریا پہ زیادہ کلر ہے تو اس کلر کو وہ والی اپشن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں اس کو زیادہ نہیں رکھوں گا مطلب کہ تھرٹی کے قریب رکھوں گا اگر میں زیادہ رکھوں گا اوپر مارے اپشن کو آپ زیادہ کر لیں تو اگر میں اس کو 50 کے راؤنڈ باؤنڈ رکھ لیتا ہوں اگر تو کلوز کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ایک دفعہ تو میں نے اس کو یوز کر لیا جب دبارہ کروں گا تو یہ نیچے جتنی بار کروں گا یہ ٹیکسٹ آپ کو نظر آنا کم ہو جائے گا تو آپ فرینڈز اسے تقریباً 25 25 20 کے قریب ہی رکھیں 25 اسے میں 24 کر لیتا ہوں اوپر کلوز کرتا ہوں کلوز کرنے کے بعد ایڈز بائی گوگل اس کو میں کلک سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں دو بار بھی کیا تو ابھی بھی ٹھیک نظر آ رہا ہے تو فرینڈز آپ اس طرح کسی ایریے کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں کسی ایریے کو بھی ہائی لائٹس کر سکتے ہیں اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں بہت ایزی ہے اگر آپ اس کو ایریز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کو ایریز بھی کر سکتے ہیں یہ ایریز والا اپشن بھی ہے تو فرینڈز یہاں سے آپ بہت اچھے طریقے سے پکچر کی ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو فرینڈز میری ویڈیو یہ اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو میں ایسی اور بھی ویڈیوز بھی آپ کے لئے لاتا روں گا تو آپ جو موائل سے ایزیلی کام کر سکتے ہیں تو میرا فرینڈز میرا چینل پلیز ضرور فرینڈز سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کمیٹس بھی ضرور کیجئے گا آپ کو جو بات سمجھ نہیں آتی کمیٹس میں بتائیے گا میں وہ بتاؤں گا آپ کو تو انشاءاللہ میں ایسی پکچر انشاءاللہ میں ایسی ویڈیوز اور لاتا روں گا تو فرینڈز پلیز پلیز میرا چینل ضرور آپ سبسکرائب کیجئے گا ٹینکس فار واشنگ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ